موسیقی اور سندھ کے بھی جو نوازی علاقہ جاتے ہیں وہاں سے بھی مریضوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس ہسپتال میں علاج کی ایک اچھی سہولت کی امید لے کے یہاں پر آتی ہے لیکن یہاں پر مریضوں کو کس قسم کی سہولیہ دی جاتی ہیں یہاں پر جو ہسپتال انسامیہ ہے آخر ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخر یہ جو ہسپتال ہے اس کو ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ تو دیا گیا ہے لیکن کیا یہ ٹیچنگ ہسپتال کے کرائیٹیریا پر پورا اترتا ہے یا نہیں ان تمام حمالوں سے بات کریں گے ہم لیکن بات کرتے ہیں اس سے پہلے ہم مریضوں کے ساتھ ہسپتال انسامیہ کے ساتھ اور ساتھ ہم بات کریں گے محکمہ بیلڈنگ کے آفیسران کے ساتھ کے آخر یہاں پر اس وقت جو بیلڈنگ بنائی جا رہی ہے جس سے دیرہ غازی خان کا جو ہسپتال ہے جس کو ٹیچنگ ہسپتال واقعی قرار دیا جانا تھا وہ بیلڈنگ ابھی تک مکمل کیوں نہیں ہوئی اس سب کے جو ہیں سوالات کے جو جوابات ہیں آپ کو ملیں گے اس پروگرام میں اس پروگرام میں آپ کو لے کے چلیں گے ہم ان تمام افیسران کے پاس عوام کے پاس آخر ان کو کس قسم کے مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آئیے چلتے ہیں اس وقت ہم ٹیچنگ ہسپتال دیرہ غازی خان میں موجود ہیں ہسپتال میں سب سے اہم جگہ ہوتی ہے فارمیسی کے آخر وہاں پر مریضوں کو جو عدویات ہیں وہ یہاں پر فری مل رہی ہے یا نہیں مل رہی یا مریض جہاں سے دوبارہ پھر جو ہے وہ شکایت لے کے پرائیوٹ جو میڈیکل سٹور ہیں وہاں پر جا رہے ہیں اس سوالے سے مریضوں کا کیا کہنا ہے ان سے بات کرتے ہیں آئیے اچھا بھائی بتائیے گا آپ کو یہاں پر عدویات مل رہی ہیں جے ابھی تین عدویات لکھتے تھے ہیں اور ایک ہی مل رہی ہیں کیا کہہ لکھتے ہیں کس چیز کے لیے آئے تھے آپ یہاں پر تو اس نے کیا کہا تھا آپ کو تمام عدویات یہاں سے ملیں گی تو فرمیسی والے کیا کہتے ہیں تو اب کیا کریں گے پھر آپ تو کیا سوچ کے آئے تھے یہاں پر تمام عدویات مفت ملیں گی بلکل یہی سوچ کے آئے تھے بعض لوگ بھی یہی سوچ کے آتے ہیں تو سولت ملی آپ کو یہاں پر کچھ نہیں موسیقی دوائیں مہجیے مہتے ہیں گروral کے آنے درچ کیوں کیا کہتے ہیں ہمارے پاس دوائیاں ختم ہو گئی ہے نہیں یہ نہیں کہتے ہیں بس لکھے دیتے ہیں جو ٹیسٹ ہیں چیزو اللہ والی وہ دیکھے ہیں جو مہنگے 픽سٹ کے وای اسہے گراہی کون کونو تعیفت میں ہیں کہ یہ مفت ہو گیا مہتے ہیں؟ کہ میرے دو ٹیسٹ تھے ایک فرمی ہویا ہے ہر تو وہ دکھروس ان لوگوں نے پ antagonی پسٹ کو کیا کے علیہ liیا ہے تو یہاں پر آپ مطمئن ہے آپ کے بچے کا یہاں پر چلڈرن وارڈ میں علاج ٹھیک ہو رہا ہے علاج تو ٹھیک ہو رہا ہے پھارچ میٹ کے بعد دیکھ رہے ہیں بابا جی آپ کان کا مسئلہ ہے اس نے گولیں تو دیا لیکن باہر جائے باہر جائے باہر جائے باہر جائے باہر جائے باہر کروائے وہ کیوں پتہ نہیں دیکھو یہ لکھ دیا یہ کار دیتے کیا کہتے ہیں آپ کو کہ یہ آپ کے پاس نہیں ہو سکتا دوئی یار گولیں سر دیئے اور کچھ نہیں دیا یہاں پر کتن دوئیاں لکھی ہوئے ہیں چار پائن دوئیاں لکھی ہوئے ہیں یہاں پر اور دی آپ کو یہاں پر یہ دیا ہے بہر جائے یہ کار دیا ہے بہر کرو جائے کان سفائی سارا جی آپ تو دکٹر نے کیا کہا ساری دوئی محط میں لے گئے آپ کو یہاں پر اب کیا کریں گے آپ لوگ دیا ہے مزدوری ہے جونا شدہ کریں گے پائن ساری محط میں لے گئے کریں گے جی اما آپ کا کیا مسئلہ ہے کیا ہوا آپ کا کوتری ہے بیمار ہے سمایہ باہر کوئی دیتا ہے باہر تو یہاں پر آپ کیا کرنے آئیتے کہ آپ کو سری دوئی ملے آپ کوتری شدہ تغاری چندہ ہے مزدور ہے ہاں کوتری شدہ مزدور ہے مزدوری لنگی کا کامی نا تشدہ مارکتری شدہ ہے یہاں کیا سر کیا کہنا ہے آپ کا یہاں پر جو ڈاکٹر کے باہر اہل کا رہے ہیں مریضوں سے اقلاق پہ جو باہر ہو جو ہے اس نے چپڑاسی پتہ نہیں کون سے کون سے بدماج پڑھا بٹھا ہوئی ہوئے ہیں نونڈلی کے جنمندے پتہ نہیں کیا ہے میں نے میرے بھائی نے دو دوئے فون کیا وہ جاؤ 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 جو کرنا ہے جو کر لو یہ تو ہمارا رویہ ہے میں نے کہا بھائی میرے بھائی بیٹے کا تکلیف ہے گردے میں جاؤ جو کرنا ہے کر لو اب کیا کریں گے آپ یہاں علاج یہی سے کروائیں گے یا باہر کئی پرائیوٹ جائیں گے کیا کریں گے علاج تو مجھے لکھ دیا بعد میں دو گھنٹہ انتظار کیا میرے بچے کا تکلیف کا دو گھنٹہ کے بعد مجھے اندر جانے دیا کیا آخر میرے پرچی رکھ لیا نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے جو کر لو یہ تو حال ہے ہمارے ٹریبر یہاں کے جو جو نمندوں کے حال اس طرح ہیں جو اور لوگ کے دنیا کو کیا پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں جو دنیا سے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں آپ بتائیے گا آپ یہاں پر کس چیز کے علاج کے لئے یہاں پر آئے تھے مطلب آپ نے کیا کہا تھا ان کو کہ میں دوائی باہر سے افورڈ کر سکتا ہوں مجھے باہر کے لئے آپ نے یہ لکھا تھا ان کو اس کو میں نہیں کہا جب یہ بیانوں کیا آپ نے وہاں پر ڈاکٹر کو کہا تھا کہ آپ کو دوائی چاہیے میں نہیں آیا کہا آپ نے اس ٹور پر پتہ کیا کہ دوائی کے حوالے سے اس دوائی کے حوالے سے پتہ کریں دوائی کا دوائی ملے گی آپ کو آپ یہاں پر کس چیز کے لئے آئے ہیں کیا صورتی حال میں پانچ بجے کا بچہ پیدا ہوا وہ ابھی تک داخل پڑا ہے ابھی تک ہم کو بول رہے ہیں جانے بھی نہیں دیتے بچے کو ملنے بھی نہیں دیتے باہر بیٹھے ہیں پانچ بجے کے بیٹھے ہیں ابھی تک دیکھو ٹائم کیا ہو گئے ابھی تک باہر بیٹھے ہیں جب جاتے ہیں درواز پر دیکھا دیتے ہیں میں جاؤ تھوڑی دیر بعد آگئے تھوڑی دیر بعد آگئے بچہ بھی ان کے پاس آئے سب سے ان کے پاس آئے نہ وہ دکھاتے ہیں تو نہ ہمیں اندر جانے دیتے ہیں تو آپ نے اس حوالے سے ایم ایس سے بات کی ہے کسی آلہ حکام سے بات کی ہے کس سے کریں ادھر آپ کون ہے بڑا کس سے بات کریں یہ سب تو دویاں لینے والے گھوم رہے ہیں تو ہم کہاں جائیں ایم ایس تو کہتے ہیں وہ سارا دین ہسپتال میں یہاں پر گشت کرتے ہیں کسی مریض کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ خود حل کرواتے ہیں ہمیں کیا ملوم گئی ہے کون ہے کون نہیں آتا ادھر آتا ہے نہیں آتا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے ہم کس کو دیکھنے ہیں اب آپ کو دیکھا ہم آگے آگے ہیں آپ ایم ایس کے آفیس میں گئے ہیں نہیں ہم نے تو آفیس ہی نہیں دیکھا ہم تو سگی سرور ہم نے سگی سرور سے ہے پاؤنو سے ہمیں کیا ملوم کہاں ہیں بس ایک بندے نے بولا بھی یہ دیکھ داخل کر دو ہسپتال کے تمام انظامات سے مطمئن ہیں آپ یہاں پر مطمئن تو کیسے ہوئے ہیں جب باہر بیٹھ ہیں کیسے مطمئن ہیں بیٹھنے کی جگہ دین ہونے آپ کو کوئی نہیں ہے یہ سامنے درخت پارک بیٹھے ہوئے ہیں نیچے بیٹھے ہیں کچھ سایاں ملا ہے کچھ چیز نہیں نہیں بیٹھا آپ کو کہاں سے آئے ہو شاز کندروں سے شاز کندر سے کس چیز کے لئے ہو یہاں پر آپ تانکہ مسئلہ ہے آپ کیا ایشو ہے تانکہ یہ جنگ سے درب ہے کیا دعائی دیا ڈاکٹروں نے دعائی دیا ہی دیکٹروں نے دعائی دیتے ہاں ٹھیکہ کنٹہ باہر ملان ساٹور ملان ساٹور جوانے انہوں نے کیا کہا سٹور سے دعائی میں لیں گے تو اب آپ سٹور سے دعائی لیں گے جا کے تو اگر سٹور سے دعائی نہیں لیں گے تو پھر کیا کریں گے مطلب ہسپتال دعائی کوئی نہیں دیا ادھی لیتی نے ادھی ہے کہ نے باہر دیئے ادھی سرکار یہ ادھی ہے یہ پرائیویٹ ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ مصوم بچے ہیں سارے کے سارے ہسپتال جو انسامیاں ہیں دعوے تو یہاں پر بہت کرتی ہے کہ یہاں پر ہم ہسپتال میں صحت کی ایک اچھی سولت یہاں پر فراہم کر رہے ہیں لیکن معاملہ جو سارے کے سارے آپ نے یہاں پر دیکھے ہیں کسی ایک شخص نے بھی ہسپتال کے حوالے سے یہاں پر اتمنان کا اظہار نہیں کیا کسی کو وارڈ کے ڈاکٹروں سے شکایت ہے کسی کو فارمیسی سے شکایت ہے جبکہ کسی کو اوورال یہاں پر انسامات ہے اس سے شکایت ہے شکایت کا ایک اللہ متناہی سلسلہ ہے اس سلسلے کو آگے جا کے میڈیکل سٹور والے کا نام لیتے ہیں یہ بغیر کسی نام کے کہتے ہیں لیاں دوائی نہیں بولتے ہیں ادھر جاؤ باہر میڈیکل کھا رہے ہیں ادھر دوائی لیو آدھ آدھ آدھر دوائی جو باہر کا آپ لے جی لیو ابھی ہم لوگ کیا کریں ہم کہاں جاوے ہم لوگ غریب آدمی ہم لوگ کدھر سکتے ہیں جی سر آپ کو کیا بتائیں یہ سب دوائیاں بولتا ہیں باہر سے لیا ایک بھی دوائی در سے نہیں یہ تو آؤڈ ڈور پیشنٹ پرچی ہے اس پر دوائیاں ساری ہستال سے ملتی ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ پانچ دوائیاں لکھی پانچ گولیاں لکھی ہیں اس کے اوپر کوئی ایک گولی بھی آپ کو یہاں سے نہیں ملی نہیں ملی ایک بھی نہیں مطلب کیا یہاں میرون نے صاف انکار کر دیا ادھر ہے نہیں یہ ایک اور شہر یہ موجود ہے بھائی آگے آجاؤں کیا کہنا ہے آپ کا ہماری یہ روکیسٹ ہے نا یہ جو ہے نا پرچی کے لیے نا حملائیں لگتے ہیں صبح سے اب بھی بار ہم آج گئے ہیں بار ہم بجے پرچی ملتی ہے پھر ڈاکٹر اٹھ جاتا ہے ادھر سے بڑے ڈاکٹر ہیں جو چلے جاتے ہیں پھر پی جی آر ہوتے ہیں وہ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں یہ ہماری روکیسٹ ہے ابھی تک ٹیسٹ نہیں ہے یا خون کا شگر کا مریض ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ہم ارجنسی ہے ہم ارجنسی کا ابھی تک ٹیسٹ نہیں آیا چچا بتائیں آپ کے بچے یہاں پر ایڈمیٹ ہے کیا کہنے آپ کا بابا جی بچے یہ سارے داخل ہیں ان کو دوائی دیتے پہنچ یا نہیں دیتے پہنچ ساکھ دیکھان بھی جن دیتے ہیں اچھا اندھی بوتل نکل گئی ہے تو پی اچھا یہ اندھی چل دی پی دو پی اچھا گیٹ دیتے ہیں ساکھ دھکے مار کٹ چھوڑے ہیں کیا کہتے ہیں بھائی بار کھڑو اندھی نہیں آنا اچھا بچہ کو نشہ دے سکتے ہیں اچھا وہ نشہ میں ہے کتنی ہمارا بچے گی دو چار دن کے بچے چھوٹے دو چار دن کے بچے ہیں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کیا بیماری ہے اس کو بیماری ساکھ دیں یہ کہ وہاں علاج ہوتا ہے علاج ہو رہا ہے تو مطمئن ہے آپ علاج سے بچے کا جو علاج ہو رہا ہے علاج تو ہو رہا ہے اسا کو دیکھنے دیتے ہیں ساکھ دے گیٹ آلے نہیں ہونے دے بچے ساتھ پتھا پہ سیدھا پہ بھتا نکل گئے اس کا خون بھی نکل جائے آپ کیا مسئلہ ہے یہاں پر ایسا کو کوئی سہولت کہا نہیں ہے نئے پاکستان رٹا لائے ہوئے ہیں اس سے نہ کوئی دوائی مہی ہے نہ کشا والا نظام کہنے ساکھ اچھا کس چیز کے لیے یہاں پر آئے ہیں کس کو دیکھنے آدم اپنا ہے عثمان حالکہ بزدار پرسو بال جمعے ہو شدہ ہی میں روڑتے دو گھنٹے تھا بوتل نہیں لگی بال برید کو کٹ دیتے شدہ کو یہاں پر آپ کس چیز کے علاج کے لیے ہیں یہ بتائیں مجھے ذرا کوئی یہاں کوئی دوائی بھی نہیں ملتی زہر کھانے کے بعد کوئی علاج سے ہی نہیں ہے آج چاہیے دوائی آج لکھتے ہیں یا ملتی نہیں ہے صحیح دوائی نہیں ملتی آپ بتائیے کہ آپ کس چیز کے لیے یہاں پر آئے ہیں کیسے یہاں پر مریض ہے نا بے ہوش پڑھی ہے رات کو امیر جن سے لے کے آئے تھے نا اس کو اندر سیٹکیا میں ایڈمٹ کیا وہاں جو ہے نا کوئی سوال ہو دے رات جب چکر لگا ہے نا افسر آتے ہیں نا چیک کر لیتے ہیں ڈاکٹر جو بھی نرسیں بھی آرام سے سو جاتے ہیں رات کو تین بار میں نے جو ساتھ تھے مریض پڑے تھے نا اتنا زلیل تھے پریشان تھے ان کی طبیعت اتنا خراب ہو گئی تھی نا جب ہم نے دروازہ کھڑ گئے نہیں اٹھے ڈاکٹر سو جاتے ہیں سو جاتے ہیں رات کے رات کے جب وہ چیک کر کے جاتے ہیں نا افسر جو آتا ہے چیک کر کے دن میں ہمیں پتہ نہیں ہے رات کو بلکل میں ہم کہہ رہے ہیں تین آدمی جیتنا جو انہوں نے کمسا وارڈ ہے نہیں اپنا ہو یہ وارڈ ہے سرجیگل وارڈ سرجیگل وارڈ میں سرجیگل وارڈ میں اتنا اہم وارڈ ہے اور وہاں پر ڈاکٹر سو جاتے ہیں سو جاتے ہیں رات کو میں نے تین ہمارے پاس جو ہمارے پاس مریض تھے نا ان کی اتنا طبیعت خراب تھی اتنا طبیعت خراب تھی کہ میں نے دروازہ کھڑ گیا نہیں جی سر آپ بتائیے کہ آپ یہاں پر کسی آئے ہوئے ہیں ہم یہاں پر اپریشن کے لیے آئے ہیں ٹانک کا مسئلہ ہے تو یہ کال ہمارا آپریشن ہے ڈاکٹر بہت ہمارے سے توجہ دے رہے ہیں بلکل توجہ میں رہے ہیں کس وارڈ میں آئے ہوئے ہیں ہم سرجیگل آٹھ نمبر میں ہیں سیدہ بولہ شاہ والوارڈ وہاں ڈاکٹر کا بھی رونڈ ہوتا ہے ٹائم پر ٹھیک ہے اور میڈیسن بھی ٹریٹمنٹ بھی ٹائم پر ہوتی ہے اور جو ٹائم دیا انہوں نے کہ اب کال تمہارا آپریشن ہے عجیب بلکل اس وقت ہم اوپیڈی کے باہر موجود ہیں یہاں پر ایک صورتحال عجیب سی یہاں پر سامنی آئی ہے کہ یہ جو دو بچے تین بچے پھرے تھے گارڈز آئے ہیں انہوں نے یہاں پر آکے ان دونوں بچوں سے جو کولر ہوتا ہے پانی والا وہ چھین لیا ہے کیا تھا اس کولر میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے چوہی کی ہے نہیں ہے کولپی بیج رہا ہے یہ 50 دو بچے تک پڑ رہا ہے ہمارے بچے سارے کولر چیک کرو کولپی نہ والا کہ جو اگر انہوں کو پنچھار پیاد نہیں ہوں تو گیتا نہیں ہوں اٹھا بچے گرے کھر ہے کھرگا نہیں ہوں جب پہر بیچ رہے تھے یا ہواڑ کے اندر رہے گی بیچ رہے تھے ہواڑ کے اندر رہے تھے باہر بیچ رہے تھے پانچازو دونے روگنگے صرف ایک گارڈ جس کی ہمیں ڈیونٹی ہے وہ کرتے ہیں اس ہر سے گارڈ کرتے ہیں نہیں سارا جتا ہے جس جانجی ڈیوٹی ہے گیٹ گرنے اٹھا کرتے ہیں اٹھا کرتے ہیں جو تاجہ کو پنچازو کوئی کہا لگ رہی ناکہ دو بھی آپ پکڑنے دیں کب کم کچاس دیتے ہیں آپ اس کو ڈیلی دیتے ہیں کسی اس گارڈ کو اس گارڈ کو دیئے کار گاڈ کو دیا اس کو پچاس دے نہیں جوٹ کہاں سے بولنا ہوں آپ نے پچاس اوپ اس بھائی کو دیئے جوٹ نہیں بلنا یہ شاید ہے یہ جو پاسر والے ابھی ایک آدمی کا چوری ہوا چوری ہوا یہ کیا کرتے ہیں یہاں پر یہ چوری کرتے ہیں پرسو نکالتے ہیں یہ شاہ کا بہانہ بناتے ہیں پر پرسو نکالتے ہیں ان کی کوئفی ہوتی ہے اس میں نشاہ لا Feedersém دیکھتے ہیں لوگ پرسو چھنگائیں پیسے نکال لیتے ہیں مطبقت Yeshua ptrs میں پیسے دیکھ لیتے ہیں پر نظر رکھ لیتے ہیں اس کا پر بات میں اس کے سونے کا انضام کرتے ہیں یا جیب کاٹ؟ ماں کیا جیب کاٹتے ہیں تو وہ کیا لیا جیب کاٹتے ہیں یہ جوٹ پرتے ہیں یہاں سے بھیری والے سے جول دیکھو آپ نے جیب چیک کرو تمہاری جیب میں ہے کوئی بلیڈ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کی جیب میں آپ نے کہا بیس دار چھوڑی ہوا ان کے پاس تو نہیں آپ نے کولر چھوڑی لیے ان سے کولر چھوڑی ہمارے افسر کا سپرگادر کا حکم ہے نا ایتر بیت نہ نہیں دینا پھر کولر کس کو دیئے آپ نے ابھی تیج دییا اس کو واپس دیدی آپ نے ابھی سپروائزر کو بھی تینے ابhedر نہیں آئی بہتر روزی کرتے ہیں کولفیاں بیچتے ہیں کولفیاں خراب جاتا ہے اچھا اس لئے ہرے cooperation نہ تیج كتاب رونس میں دیتے ہیں یہ مسکتر کہ یہ میرے کو پچاس دی یہ کہہ رہا ہے اس کا آدم تو آرہا ہے اسکان Gruormuş Absolutely find aаб یہ جنگ پورا گنگ ہے یہاں پر حسپ donít تو آپ نے اس گنگ کے بارے میں مسکتر کو بتایا کسی اور سپروائزر کو بتایا ایم ایس کو ادھر نہیں آنے دو اچھا ایم ایس آپ نے خود کہا ہے یہاں پر ہمارا سپروائزر کہا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم پھر بھی آ جاتے ہیں یہ وارڈز کے اندر تک چلے جاتے ہیں بھئی یہ چوری کرتے ہیں آپ نے کبھی ان کو رنگی ہاتھوں پر کڑا چوری کرتے ہوئے نہیں رنگی آپ آدمی کا پاس چوری ہوا کب آدمی کو مروں گا کب آدمی کو چلیں ٹھیک ہے جی یہ صورتحال تھی یہاں پر دونوں کا موقف ہم نے سنا ہے لیکن جو ہسپتال میں جو لوگ ہیں وہ اپنے خود جو ہے اس میں کانشیس رہیں لیکن ہمارے پاس یہاں پر شہری موجودین سے بات کر لیتے ہیں اچھا بھائی جن بتائیے کہ کبھی آپ کے ساتھ ہسپتال میں ایسا میسہب ہوئے ہیں کبھی کسی نے آپ کے پیسے وغیرہ نکال لیا ہوں نہیں سارا مالے ساتھ پیسے نہیں کرے گی یہاں پر عدویات وغیرہ آپ کو ٹھیک ملتی ہیں یہاں پر جی کچھ ملتی ہیں کچھ بہر سے ہیں کچھ بہر سے ہیں یہاں پر مطلب یہاں پر آپ مطمئن ہیں کچھ حد تک نہیں پہلے سے تو بہتر ہیں حالات یہاں کے میں ادھر ہی کہوں جی جی خان سیٹی کے پول ڈار سے ہے پہلے آپ نے یہاں پر ہسپتال کے حالات دیکھے تھے جی پہلے تو کافی خراب تھے حالات لیکن کافی بہتر ہیں لیکن پھر بھی وہی جو تسلیبشک حالات نہیں ہیں ابھی ادھر گینی میں جا کے دیکھو نا پہلے بھی تین چار واقعہ ہوئے ہیں ابھی بھی جا کے دیکھو صبح چھ بجے سے تین بجے سے رات سے مریض ادھر پڑے ہو کیا رسپانس نہیں آرہا ایسا ہوا کہ مریضوں کو دکے دیئے گے بہر جا کے انہوں نے ڈیلیوری دی بچے پیدا ہوئے پہلے بھی وقعہ ہوئے میڈیا پر چلے ہیں ابھی بھی ایسا ہے تین بجے سے مریض پڑے ہوئے چھ بجے سے پڑے ہوئے وہ بولتے ہیں بلاڈ لے کے بلاڈ لے کے آتے ہیں ادھر بھی بلاڈ میں جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں بادہ گھنڈا ہے ڈیٹھ گھنڈے کے بعد آپ کو ریپورٹ ملے گی کوئی ایسا ہے ادھر بھی ایسا ہے مسار جا رہے ہیں یہ آپ کیا کہنا ہے آپ کے میری ہمشیرہ اندر ڈیلیوری پرابلا میں ٹھیک ہے نا رات کو بارہ بجے سے ابھی تک کوئی رسپونس نہیں ہے سفارش والا آتا ہے شہر علی گرچانی کے آدمی ہے بھئی آجاؤ دوسرے کا کوئی رسپونس نہیں ہے وارڈ کو آگے یہ ہے یہ ابھی تبدیلی ہے گی ابھی تو تبدیلی تھی یہی ہے رشوت کا دور ہو رہا ہے نا ابھی جا کے دیکھو ابھی تک کوئی ماں بہر بیٹھی ہوئے آدمی پینٹ شیلٹ والے آدمی اندر جا رہے ہیں لوکل جا رہے ہیں لیکن ان کو والدہ ان کو اندر نہیں جانے دے رہے لیکن خیر لیڈیز تو جائیں نہیں ماں باہر بیٹھی ہوئے اس کی بیٹی ہے جو اندر ہے رات کو بارے کچھ بھی ملوم نہیں کیا ہو رہا ہے کیا پکچر کھینچی جا رہی ہے کیا ان کے گردے نکالے رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ ملوم نہیں حکومت ایسی نہیں ہونی چاہیے آپ نے کسی کو شکاید کی سوالے سے جا کے ہم نے صبح سیکوڑی گارڈ کو بولا بھئی جانے دے ان کو ماں کو میری کو جانے دے بولتا ہے نہیں اندر ہو رہا ہے رات ان کو بھی نہیں جانے دے رہے ہیں نہیں دینے جا رہے ہیں اپنی وہی ہے جو شہر علی کے آدمی ہیں جس کی سفارے جائے وہ ان کے جا رہے ہیں جی 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 ہم ابھی تک میرے آدمی ہیں ابھی تک ایسے پڑے ہوئے ہیں میری ہمشی رہے ہیں آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں علاج کی گھر سے کیا مسئلہ یہاں پر سوٹرائے دفاعوں سے ہیں اس لو نہیں پوچھ دے اس لو نہیں پوچھ دے انہوں سے سات وجہ دے آئے کروں سے ہیں میری گھارا لی بیٹھئے تھے اجانوں کو نہ پرچی ملیے نہ کشا ملیے پرچی گھنگی دینے پرچی سڑے نوں سڑے نوں اجان کنیوں کیا ہوا تو آپ کی کھروانی کو وہ کو دار دے پاسے وے دار درائے میں دے جی جی گردے وے دار درائے میں دے اگلی پیرا خالی والگیوں اگلی پیرا خالی والگیوں والا ہون والا ہون منتے تر لینا اجان کننے والا اس کے بعد کون چیک کرے جا جا اجان وہ پرچی مل سی والا دوائی مل سی دوائی ملے گی سر آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں آپ کو کیا صورتحال کا سامنہ یہاں پر سر میں ڈی جی کان کا ہوں ڈی کان میں سب بھی حالہ دیکھ چکے ہوں پرچی کے اندر جائیں وہاں پر نیا لگی ہوتے مریضوں کا کیا کہنا اس حوالے سے بھی جانتے رہیں گے اور اس میں کچھ نئے کمپوننٹ جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی اس میں ایچی ایچی سسٹم سارا بار سے بورڈ ہوئے وہ نائنٹی پسنٹ بورڈ ہو جگا ہے باقی فانڈ ریلیز ہوں گے باقی اس کے باقی ماندہ کمپوننٹ بھی بورڈ ہو جائیں گے اس کے لیے ہسپیٹل کے لیے ایک سیپریٹ لانڈری اچھا سیپریٹ لانڈری بھی آ جائے گی چلر کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو چلر یہاں پر لگ جاتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ان چلر میں سے ایک خراب ہو جاتا ہے تو یہاں پر تو سفوکیشن ہو جائے گی بقائے کولنگ کے تو وہ جو ایک نعمت ہے وہ زحمت میں بدل جائے گی تو اس کا کیا صدباب کیا جائے گا یہ ہم نے مختلف آسٹرک میں دیکھا ہے باورڈ پر میں بنائے ہیں ویہاری میں بنائے ہیں ملتان میں بنائے ہیں گومنٹ سیکٹر میں پرائیوے سیکٹر میں ہم نے بریت کو تحقیق کیا ہے ایک ہزار ٹن کپیسٹری کا یہاں پر ایچ وی ای سسٹم لگا ہے اس کو چلانے کے لیے دو چلر کافی ہیں لیکن ہم نے یہاں تین چلر لگا ہے ایک سینڈ بائی چلر ہے ایک سینڈ بائی چلر ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ہم مختلف جگہ پر وینٹیلیشن کے لیے اگزاز پین دیں گے ان کے لیے علیہ در جنریٹر رکھے گئے ہیں اچھا 630 کے لیے کے علیہ در جنریٹر جس کے سیسٹم کے ساتھ ایڈ ہیں تو انشاءاللہ اگر بھنجری جائے جاتی ہے پاور فیلیور ہو جاتا ہے تب بھی یہاں پر سفوکیشن ہی ہوگی بیٹنگ روم کی بات کی ہے آپ نے واش روم کی بات کی ہے لیکن کیا سمجھتے ہیں وہ جب ویٹنگ روم ہے جو واش روم سسٹم جو بنایا ہے آپ نے کہ لوائکین 317 مریض یہاں پر ایڈمیٹ ہیں اتنے ہی ایک دن کے اندر اوپی ڈی کیسے مریض جو ہیں پندرہ سے دوزار مریض ڈیلی آئیں گے چیک اپ کروانے کے لیے ان کے ساتھ بھی لوائکین ہوں گے کچھ لوگ یہاں پر ٹیسٹ کروانے آئیں گے کچھ یہاں پر ایکس رے کروانے آئیں گے کوئی اچھا الٹرہ سون کروانے کے لیے آئیں گے کیا ان تمام مریضوں سے جو لوائکین آئیں گے ایک دن میں تین سے چار ہزار لوائکین آ سکتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس جگہ ہے پہرشن ان کے لیے ہمارے پاس جگہ ہے اسی لیے ہم نے ایک چیلے بہت بڑا پارکنگ پارکنگ ایریا بنا رہے ہیں تاکہ پارکنگ پرابلم نہ ہو پھر ایک ویٹنگ شیڈ بنا رہے ہیں ہوادار قسم کا ویٹنگ شیڈ ہوگا کہ اس میں کولر وغیرہ لگائیں گے تاکہ وہ ٹھنڈا رہے جیسے کہ وہ ٹیٹن کمڈرک ملدان ٹھنڈنگ کے چاروں کونوں پر ہم نے ایمیجنسی سٹیرز بنائی ہیں اگر خودانہ خاصتہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اگر لگتیاں وغیرہ تو اس کی انکمنگ کے لیے اور آؤٹ کے لیے یا لوائکین کی مومنٹ کے لیے تو وہ اس کے تین مطبع دل راستے ہم نے رکھے ہیں رینٹ کے لیٹ کے اور ایمیجنسی سٹیرز کے فائرل آرمین سسٹم یہاں پر ہمیں جا با جا نصب جو ہے دکھائی دے رہا ہے خدا نہ خاصتہ اگر آگ لگ جاتی ہے تو ہمارا یہ فائرل آرمین سسٹم ہے آگ کے اوپر کتنی تیزی سے قابو پاسکتا ہے اس کے لیے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہار بیڈنگ کے جو انجینئرز ہوتے ہیں اپنی مزید سے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں سیول ڈیفینس کو اور ڈبل ون ڈبل ٹو کو انوال کیا ہے ان اپنے میپ اس کو فرام کی ہیں ڈبل ون ڈبل ٹو والوں نے جو اپنی ساتھ کوئی نئی تبدیلیاں اس میں ہمیں تجویز کی ہیں وہ بھی اس میں شامل کی گئی ہیں یہ سسٹم جو ہے پورے کا پورا ڈبل ون ڈبل ٹو اور فائر برگیڈ والوں کے پاس فیڈ ہوگا ان کو پہلے پتا ہوگا کہ ہسپتال کے فلان کمرے میں اگر آگ لگی ہے تو اس کو بجانے کے کیا طریقہ کار ہے اچھا مطلب یہ سارے اس کے بلوپرنٹس ان کے پاس یہ سارے بلوپرنٹس ان کے پاس ہیں ان کے پیوٹر میں ہوں گے ان کو اس کے ایک ایک پوائنٹ کا پتا ہے ان کے مشورے سے لگائے گئے ہیں پورے کا پورے پوائنٹ اگر کسی کمرے میں یا کسی فلور پر آگ لنچیا یہ حادثہ ہوتا تو یہ ان کو بخور بھی اس چیز کا پتا ہوگا ڈبل ون ڈبل ٹو کو بھی اور فائر برگیڈ کو مطلب محفوظ معاشرے کے ساتھ سے محفوظ ہسپتال جو ہے وہ بھی ہم نے یہاں پر منایا ہے بلکل بہترین ایک قسم کی میں ابھی تک جتنا ہم نے وزٹ کیا ہے یہاں پر حالانکہ ابھی تو ایسی سسٹم نہیں لگا لیکن ہم نے یہاں پر اتنا خاص پسینہ بھی نہیں آرہا کیونکہ وینٹلیشن کافی اچھی ہے تو امید کرتے ہیں یہ جو وینٹلیشن آنے والے دنوں میں یہ کامیاب رہے گی تو اگر ہم اس میں اور کچھ نہیں کرتے صرف بات کرتے ہیں کہ مریض کی کپیسٹی کی کہ آخر ایک شفٹ میں دو شفٹ میں تین شفٹ میں کتنے کتنے مریض یہاں پر آ سکتے ہیں تو شفٹیں اس کی کیسے چلیں گی اس سوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیسا رہے گا کہ مارننگ شفٹ رہے گی ایوننگ رہے گی نائٹ رہے گی کیا ہوگا اس حالتر یہاں پر تک سر بات یہ ہے کہ یہ میڈیکل کاللج کے لیے تھاؤزنڈ بیڈ کپیسٹی کے ہسپیٹل ضروری ہوتے ہیں تو اس کے سٹیپ بائی سٹیپ بیڈ کپیسٹی بڑھائی جا رہی ہے میرے سال میں کچھ چین چار سو بیڈ کی پہلے ہے پھر ساتھ یہ ایڈ ہو جائے گی ٹوٹل کتنی ہو جائے گی یہ ٹوٹل میرے سال ساپ سو کے قریب پہنچ جائے گی سیون ہنڈڈ گی پہنچ جائے گی اگلے سالوں میں اس کے اوپی ڈی وارڈ اور گینی وارڈ ایک سو پچھپسٹر بیڈ کے گینی وارڈ کے وہ منصوبے بھی ہم نے ان کے بھی رفت پاس تسٹیمیٹ بنائے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ جیسے حکم کرے گی تو اس کے مطابق ان کو پیش کر دیا جائیں گے تو یہ آج سال سے بیٹ کپیسٹی انگریز ہو رہی ہے وہاں پہ اگر لوگ تانگ ہو رہے ہیں تو آپ جیسے ہیں جب تین سو ستر مریضوں کو اجسٹ کرنے کی جگہ بن جائے گی تو انشاءاللہ آج کے معاملات کافی آسانی کی طرف جائیں گے جب بہت اچھی باتیں جو ہیں ہم نے کی ہیں ایکسین صاحب کے ساتھ انہوں نے ہمیں بریف انٹریو دیا ہے اس حوالے سے اور امید کرتے ہیں کہ اس ہسپتال کی اس بیلڈنگ کے فنڈز جلد سے جلد اپروو ہو جائیں تاکہ یہ جو ایک سٹیٹ آف دی آرٹ قسم کی بیلڈنگ ہے جس نے صرف ڈی جی خان کو ہی نہیں بلکہ ڈی جی خان ڈی ویژن اور اس کے ساتھ بلوچستان خیبر پختونخواہ اور جو دوسرے علاقے ہیں وہاں کے جو مریض ہیں ان کو بھی سوالت فراہم کرنی ہے تو امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ ایک خوبصورت بیلڈنگ جلد سے جلد مکمل ہوگی اور مکمل ہونے کے بعد یہاں کے جو مریض ہیں ان کو سوالت فراہم کرے گی اس تمام صورتحال کو لے کر اور خاص طور پر مریضوں کی مسائل کو لے کر ہم ملیں گے ایم ایس صاحب سے اور ایم ایس صاحب سے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کروائیں گے ان کے ٹیچنگ ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر اتھیک اور ایمان چیشتی صاحب کے پاس ہسپتال کے مسائل آپ نے جانے ہیں آخر کیا کیا مریضوں کو یہاں پر جو مشکلات ہیں تشواری ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے ہم ایم ایس صاحب سے بات کریں گے سر ہم نے یہاں پہ آج سارا دن گزارا ہے ہسپتال میں مریضوں سے بات کی ہے کچھ مطمئن نظر آئے ہیں کچھ نہیں یہاں پہ شکایت کی ہیں تو کیا کہنا ہے آپ کا کہ اس ہسپتال کی جو موجودہ صورتحال ہے کیا یہ ایسی ہی تھی یا پہلے کچھ اور تھی آپ کچھ اور ہیں عزباللہ منشیطانہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میں نے چارج سنبھالا جنوری دوہزار سولہ میں تو اس ہسپتال میں فیسلٹیز جتی وہ نہ ہونے کے برابر تھی ڈائلیس سنٹر صرف آٹھ گھنٹے کے لیے کام کر رہا تھا اور سنڈے کو بھی کلوز ہوتا تھا جب سے میں ہوں میں نے ڈائلیس سنٹر کو 24 آور رن کی ہے راؤنڈ دی کلاک رن کی ہے اس وقت ہمارے پاس 40 سے 45 پیشنٹ روزانہ ڈائلیس سنٹر میں کام کر رہے ہیں اتوار کو بھی ڈائلیس سنٹر کی چھوٹی نہیں ہوتی وہ 24 آور ورکنگ میں ہیں اسی طرح ایک سیڈ سکین کا ایشو تھا جو پہلے سے چال رہی تھی وہ کبھی خراب ہو جاتی تھی کہ بھی ٹھیک ہو جاتی تھی تو ہم نے اس کو کوشش کر کے تو اب کوشش کر کے اس کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کیے اور ایک کمپنی کے ساتھ کنٹریکٹ کیے کہ اب انشاءاللہ وہ 34 آور کام کرے گی اور لوگ کو سہولت یہیں ملے گی لیبارٹی کی سہولت میں بھی تھوڑے سے ایشو تھے کچھ وقت کے لیے کام کرتی تھی لیبارٹی اور باقی ٹائم کے لیے بند رہتی تھی اب ہماری انڈیویٹ بارٹی بھی ماشاءاللہ 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے اسی طرح اوپی ڈی ہمارا جو ہے وہ بھی صبح کی ٹائم ہوتا تھا تو میں نے آکے یہاں 24 آور دو ڈاکٹر زہمان کی جوٹی لگائی ہے کہ وہ اوپی ڈی ایوننگ میں بھی اور نائٹ میں بھی ہمارا اوپی ڈی چلتا ہے ایمبرجنسی میں صرف 20 بیڈز تھے میڈیکل ایمبرجنسی میں تو 20 بیڈز کے ساتھ ایمبرجنسی کو چلانا بہت مشکل تھا تو ہم نے اپنی ذاتی کاوشوں سے اس کو 30 بیڈ تک اس کو 30 بیڈ تک جو ہے وہ لے آئے ہیں اور اب وہ انشاءاللہ ہم اس میں سی سی او کا بھی ہم نے اضافہ کیا ہے سی سی او بھی ہمارا 24 آور چل رہے اور ایمبرجنسی بھی ہماری 24 آور چل رہی ہیں ایمبرجنسی میں اور ٹراما سنٹر میں اور گائنی وارڈ میں تمام کی تمام میڈیسن پیشنس کو فری مل رہی ہیں اور کوئی ایک بھی میڈیسن ایسی نہیں ہے جو ہم ان کو بزار کے لیے کہیں یا پتیز کے لیے کہیں اسی طرح ڈیالیسز کی جو ہم چلا رہے ہیں 43-45 پیشنس پر ڈے کے حساب سے ان کی میڈیسن تمام کی تمام میڈیسن ہم ان کو یہاں سے ہاسپیٹل سے دے رہے ہیں انڈور کیسز میں جتنے بھی اپریشن ہوئے ہیں ان کو یہ میڈیسن ہم تمام پیشنس کو دے رہے ہیں آپ نے میڈیسن کی بات کی ہے کہ میڈیسن فراہم کی جا رہی ہے بہت سے میڈیسن سے ہماری بات ہوئی ہے فارمیسی کے پاس بات ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کچھ ان کو عدویت مل رہی ہیں کچھ عدویت کا کہا جا رہا ہے کہ باہر سی میڈیکل سٹور سے لے لیں ایسی ایک میڈیسن ہمیں ملے اس نے کہا ہی کان کی صفائی کے حوالے سے یہاں پر ان کو کسی قسم کی کوئی جو سولت افراہم نے کی گئی ان کو کہا ہے پریفٹ لی جا کے کروا لیا جائے اس فالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ انڈور تو مل رہی ہیں آؤٹڈور کا کیا کہا سر جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ انڈور میڈیسن اور جو ڈیالیسیز کی میڈیسن ہیں اور ایمجنسی اور ٹراما کی میڈیسن ہیں وہ ہنڈیڈ پر سنٹ شوٹی کے ساتھ ہونی چاہیے اوپیڈی کی میڈیسن چونکہ اب ہمارے پاس سپیشلسٹ کافی تعداد میں آگئے ہیں تو جو نئی فیکلٹیز ہیں ان کی میڈیسن میں تھوڑا سا ایشو ہے وہ ہم نے گورنمنٹ کو لیٹر لکھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ کون کونسی سپیشلٹی ہے سپیشلٹی صرف سکین کی اور سیکیٹری کی نئی ہماری آئی ہیں ان میں صرف میڈیسن کا ایشو ہے باقی جو ہماری جتنی بھی ہماری فیکلٹیز ہیں ان میں میڈیسن کا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ٹراما سینٹر کے ہم بات کرتے ہیں ٹراما سینٹر میں ہمارا جو ایک آئی سی ایو ہے وہ ڈاکٹر نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا ہوا ہے یہاں پر افیشلی آئی سی ایو نہیں ہے ہمارے پاس کپیسٹیز کی بہت کم ہے تو اس حالے سے کیا ایک دامات چل رہے ہیں کہ آئی سی ایو کی کپیسٹی بڑھائی جائے یا ٹراما سینٹر کے دن آئی سی ایو میں پہلے پانچ وینٹی لیٹر تھے جو کہ نان فنکشنل تھے صرف دو وینٹی لیٹر کام کر رہے تھے میں نے آکے ان کو پانچوں کو پانچوں کو ایکٹیو کیا ہے اور اس وقت ہمارے پاس کپیسٹیز ہے آئی سی ایو کی دس بیٹھ کیے تو نئی بلڈنگ جب ہمیں مل جائے گی تو اس میں ہمیں ہمیں ٹوئنٹی بیٹھ کی آئی سی ایو کی کپیسٹی ہے اس کے لئے ہم سٹاف بھی انشاءاللہ مانگ رہے ہیں اور ہماری کافی سار سٹاف کی ہماری ایس این ای سینکشن ہو گئی ہے اور جو ہی ہمیں نئی بلڈنگ ہینڈ آور ہوگی اس میں ہمیں اس کو بہتر طریقے سے چلا سکیں گے دس وینٹی لیٹر ہمارے پاس نئی بلڈنگ کے لئے پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ جو ہی نئی بلڈنگ ملے گی ہم ان کو انسٹال کریں گے اور یہ بھی جو ایک کمی ہے تھوڑی سی وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی دیرہ غازی خان میں بہت زیادہ ایڈز پایا جاتا ہے گجرات کے بعد دوسرا ہمارا ظلہ ہے دیرہ غازی خان لیکن ہمارے اس ہسپیٹل کے اندر ایڈز کے حوالے سے کوئی سیپریٹ وارڈ نہیں ہے ہوتا یوں ہے کہ ہمارے جو ایڈز کی پیشنٹ ہوتے ہیں ہم ان کو اس کے ساتھ ہی ایڈمیٹ کر دیتے ہیں تو اس حوالے سے کسی کی سنگی پچھیدگی پیدا نہیں ہوتی آپ کے بعد صحیح ہے ایک تو ایڈز کے مریضوں کا داخلہ جو ہے ہم بڑی سو سمجھ کے کرتے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹ کے قابل ہوتے ہیں یا گھر سے آنے جانے کے قابل ہوتے ہیں ان کو پریکشنی میر بتا کے گھر بھی جیتے ہیں جو انتہائی سیریع سالت میں ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے پارٹ بیڈ مقصوص کیا ہوئے ہیں آئیسولیشن میں لیکن چونکہ پیشنٹ کا رش ہوتا ہے ہمارے پاس اور بیڈ کوئی بھی خالی نہیں ہوتے تو بعض وقت ہمیں ایسا کرنا پڑ جاتا ہے کہ ہم ان کو آئیسولیشن کی بجائد دوسرے وارڈوں میں رکھ لیتے ہیں لیکن پریکشنی میر جتنے بھی ہیں ہم ان کو سارا جتنے بھی ہیں ان کی جو کنزرویٹم میر بھی ہوتے ہیں وہ سارے اڈاوٹ کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایڈز کے لیے بھی ہمیں ایک سیپریٹ کوئی وارڈ مل جائے کیونکہ وارڈ کی کمی ہے وارڈوں میں ہمیں اوپی ڈی بھی چلائے ہوئے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے تو اس طرح جب ہماری نئی بیڈک بن جائے گی تو اس لیے اوپی ڈی والا مسئلہ اور ایڈز کا مسئلہ بھی انشاءاللہ ہم پریئیٹی بیسنس پر حال کر لیں گے گائنی کے حوالے سے ہمارے کافی شکایت ملتی ہیں بہت پرانا وارڈ ہے ہمارا لازم یہ جب مجودہ وارڈ ہے ہمارا جب بناتا تو حلال احمر کی جانب سے دو در دسمیں بنائے گیا تھا اس کے بعد سے لے کے اب تک اس کے اندر کوئی خاص ازدعفہ نہیں کیا جا سکا حالانا کہ ہماری جو ڈسٹرک ڈی جی خان کی عبادی ہے وہ 38 لاکھ سے زائد ہے لیکن جو ہمیں یہاں پر پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس ملوچستان سے بھی آ رہا ہوتا ہے سن سے بھی آتا ہے خیبر پختون خاص سے بھی آتا ہے بہت ایک پیشنٹ ہے یہاں پر تو آئی روز ہمیں افسوسناک واقعہ جو ہیں افسوسناک خبریں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں گائنی بار کے حوالے سے اس کا کیا صدہ باب کیا جا رہا ہے کہ خواتین جو ہیں اور خدا نہ خاصتہ ان میں سے کسی ایک کو جو ہے ڈیلیوری کے لیے انکار کر دیا جائے تو بیچاری کبھی روڈ کے اوپر ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے کبھی ہستال کے برامدے میں ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے ان چیزوں کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں اس قصر ہم نے پہلے بھی ایک سکیم بنا کے کمیشتر صاحب کو دی تھی جو ہمارے پریویس کمیشتر صاحب تھے آپ کی بات بلکل صحیح ہے یہ ٹوئنٹی بیڈٹ کا ایک چھوٹا سا یونٹ بنا تھا جو تیچنگ ہسپیٹل کے لیے بلکل انتہائی ناکافی ہے اس کے لیے ہم نے ون سیونٹی تلی بیڈٹ جو ہماری بلڈنگ دیمالش ہوئی ہے اس کی جگہ پہ گائنی بلک بنانے کی تجویز گورنمنٹ کو دی ہوئی ہے اس کا پسیون بھی ہم نے بنا کے دیا ہوا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے سی ایم صاحب اس علاقے سے بن گئے ہیں وہ اس کو پریویٹی بیسز پر ٹک اپ کریں گے اور ہمیں اس معاملے میں ہماری ہیلپ آؤٹ کریں گے ہم اپنے اس ہسپیٹل کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہماری یہ سکیم جو ہے آج منظور ہو جاتی ہے اسی مہینے میں منظور ہو جاتی ہے تو کتنے دنوں میں کتنے مہینوں میں کتنے سالوں میں ہماری جو گائنی ٹاور ہے وہ مکمل ہو جائے گا بن جائے گا ہماری تو یہ خواہش ہے کہ وہ ایک ہی اس میں سال میں کپلیٹ ہو جائے اگر منظوری آ جاتی ہے پھر اس کے ٹنڈر کا پراسس ہے پھر ظاہر ایک اٹریکٹر ہے بیلڈنگ والوں نے اس کو سارا بنانا ہے پھر ایکویپمنٹس کی آئے گی لیکن اگر اس کو پراپرلی منیج کیا جائے تو یہ انشاءاللہ ایک سال بھی مکمل ہو سکتی ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشینری ہمارے پاس بڑی قیمتی مشینری آ رہی ہے اس مشینری کا ہم استعمال ہی نہیں کر پا رہے ہیں تو اس مشینری کو کیا ہم ایسا کوئی سسٹم بنا سکتے ہیں کہ جب تک وہ بیلڈنگ ہماری فرنکشنل نہیں ہو جاتی اس مشینری کو ہم یہاں پر استعمال کرنے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو یہاں اٹلائزیبل ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اٹلائزیبل نہیں ہیں ایک بہت ایشو آتا ہے ہمیں سیٹی سکین مشین کے حوالے سے کہ ہمارے پاس ایک تو سیٹی سکین مشین ایک ہے اور وہ بھی دس سال سے زائد پرانے ہو چکی ہے تو اب اس مشین کو حل کرنے کے لیے اس کی جگہ پہ نئی مشین لے کے آنے کے لیے کیا سسٹم چل رہا ہے کیونکہ لوگ بچارے پریشان ہوتے ہیں سٹیچر پہ ہم نے ایسٹار کے پرائیوٹ جانا پڑتا ہے ان کو تو یہ نہ کافی ہے مشین ہماری تو کیا کہتے ہیں اس کے پر اس کے لیے سر ہم نے نئی سیٹی سکین نئی بلڈنگ کے لیے منظور کروا لیے اس کے ٹینڈرز بھی ہم نے اخبار میں دے دی ہیں اس کی ٹیکنیکل سکروٹ نہیں ہو رہی ہے اس کی صرف ایماؤنٹ کا ایشو تھا وہ بھی انشاءاللہ اب حل ہو گیا ہے تو اب اس کو پراسس کرنے میں تھوڑا سے پانچ چھ مہینے لگیں گے نئی مشین بھی ہماری انشاءاللہ ویلیبل ہو جائے گی مطلب کہ آپ آنے والے دنوں میں اس ہسپتال کو بہتر دیکھ رہے ہیں آج کی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے سوچا ہوا تو یہی ہے کہ جہاں جو ہمارا وارڈ ہے ٹی بی اور چیسٹ کا اس کو ہم نئی بلڈنگ میں شفٹ کر دیں گے کیونکہ وہاں ہمارے پلمانالوجی کا ایک دپارپنٹ پورا کا پورا موجود ہے اور اس کو ہم ایم آر آئی میموگرافی اور سیٹی سکین کی نئی مشین کیلئے یوز کریں گے تاکہ ہمارا ڈیاگنوستک بلاک ایک بن جائے اور پیشنٹس کو یہ پریشانی بھی نہ ہو کے کدھر آنا ہی کدھر جانا ایک پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ پوری ڈیرہ غادی خان کی عوام کو کیونکہ یہاں پہ بہت ہی برڈن ہوتا ہے بہت ادرش ہوتا ہے مریض شکایت کرتے ہیں تو ان کی شکایت کا اضالہ کیسے کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ہیلپ نمبر آپ یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں یہ شکایت سیل سینٹر کام کرنا چاہتے ہیں کچھ ایسا بتا سکتے ہیں جس پہ لوگوں کو ثانی ہو جائے ہمارے شکایت تو باکسز ہر ڈپارٹمنٹ میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری ایک یہاں ریسپشنسٹ بیٹھی ہوئی ہے جو لوگوں کی شکایت کو سنتی ہے اور ڈاکٹر احمد صاحب کو میں نے ڈپیوٹ کیا ہوا ہے جتنی بھی شکایت آتی ہیں ان کو ریزول کرتے ہیں اسی طرح ہمارے جو بلاکس ہیں ان میں بھی ڈیفرنٹ سائٹس کے ہم نے شکایت کو ریلیف کرنے کے لئے سنٹر بنایا ہوئے ہیں کافی کام ہو گئے ہیں شکایت مریضوں کی میڈیسن کے حوالے سے تو بالکل ہی نہیں ہیں شکایت صرف اب مریضوں کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہمیں جانا لیٹ ٹائم ملتا ہے سرجری کے لئے تو چونکہ ہمارا انسیچوشن اوور برڈن ہے اس لئے جو نارمل سرجری روٹین کی سرجری ہے اس میں لوگوں سے میری یہ گزارش ہے تو ہمیں پریشرائی نہ کیا کریں تاکہ وہ روٹین میں ہو جائیں اور باقی جو امیجنسی صدی ہے وہ تو ٹنٹی فور آور ہو ہی رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب لوگوں کو مجھے کافی جگہوں سے یہ بھی شکایات میرے دیں کہ لوگ یہاں سے میڈیسن کیونکہ فریلی اویلیبل ہے لے جاتے ہیں اور باہر جا کے سیل کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم نے سٹیٹیجی بنا دیئے گارڈز کو میں نے کہہ دیئے فارماسیسٹ کو بھی ایکٹیو کر دیئے ایک اور جو گزارش ہے آپ کے پروگرام کے حوالے سے ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ایچ آر کی ڈیفیشنسی ہے جہاں آٹھ فارماسیسٹ نے کام کرنا ہے وہاں دو فارماسیس بچارے کام کر رہے ہیں تو اس لئے جب تک ہمارے پاس آئیٹی کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے پرکورکرمیٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے سارا برڈن ہمیں ہی اٹھانا پڑتا ہے تو پھر ظاہر اتنی سارے کام ہوں برڈن ہوں تو پھر اس میں کچھ نو کچھ غلطیاں بہت رہ جاتی ہیں امید آنے والے دنوں میں ہماری ایچ آر کی شکایت میں انشاءاللہ ہمارے گئے ہوئے سینس ایس ایس اینی سینکشنز کے لیے تو میں اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے چیف منسٹر صاحب جناب عثمان بودار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے مسائل جہاں پرائیٹی بسنس پر حل کریں تاکہ لوگوں کو جلد جلد مزید سہولیات میں اثر آسکیں جبکہ چیف منسٹر صاحب سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ اس تمام صورتحال کو وہ خود دیکھیں کیونکہ ان کا ظلہ ہے ان کے ظلے کا سب سے بڑا ہسپتال ہے جبکہ پیشنٹ جو ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اگر کسی قسم کی ان کو شکایت ہوتی ہے تو شکایت باکس جو ہیں اس کے اندر اپنی شکایت جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور ہسپتال انسامی کے جانب سے اس کو جزالت ہوایا جائے گا آپ نے ہسپتال کے مسائل کے حوالے سے بھی دیکھا اور ان کے اپنے جوابات بھی دیکھے ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ تمام سوالات یہاں پر کیے جائیں اور اس کا جو بریف جواب ہے وہ ہم نے حاصل کیا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طیب صحیف کو اجازت دیجئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارا ڈیلہ غازی خان کا ٹیچنگ ہسپتال جو ہے مزید بہتر ہوگا اور عوام کو صحیح کی سہولیت بلا تفریق جو ہے فرام کرے گا اللہ حافظ